غازی علم الدین دی ماں آخری باری جہاں تو ملن گئی نا میاں والی جیلیج تو رو پئی انہیں کیا ماں تو جلیئے بہت سارے ماما دے پتر جمدیاں مارکے اڑھیں کوئی تب چڑیاں مارکے اڑھیں کوئی سب لڑیاں مارکے اڑھیں کوئی ڈوب کے مارکے اڑھیں تو کتنی خوش نصیبیں کہ تیرا پتر حضورت عزت سے جان دیکھ گیا پھر میاں والی جیلیج حضرت موسیٰ علیہ السلام ملن چلے گئے غازی علم الدین جلالی نبی ڈاڑے نبی موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیلیج علم الدین میں ملن چلے گئے علم الدین عرض کی تھی حضور اہدت ڈاڑے نبی ہو تو میں نے کیوں ملن آئے ہو اسی ممتاز دنہاں تان لین دیا اسی نہ موسیٰ رسالت دی گل تان کرنیا عرض کی تھی حضورت اسی ملن کیوں آئے ہو اہدت ڈاڑے نبی ہو تو موسیٰ علیہ السلام گل کی فرمائی فرمائی ہو علم الدین جدو بھی رسول اللہ دی کچاری لگ دینا تو حضورت فرمائنے علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین اسیقانی علم الدین علم الدین لین عزید اسیقانی علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین مانے لگے جدو حضورت دی کچاری لگ دی انبیاء رسل صحابہ اس کچھری تابین تبہ تابین اولیاء موجود ہونے آج بھی مجدد الفسانی دی حضور دے پچھے کھڑا ہوگے حضور نو پکھا جل دیں حضور دی کچھری اتنی بڑی کچھری لگ دی موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے جدو بھی حضور دی کچھری لگ دی حضور تیرا نال ہے دن میں کھا میں ویکتے ہم ہوو کڑا جنہ ہے آج یہ تا داڑی بھی نہیں سی آئی آج یہ تا داڑی بھی نہیں سی آئی گال میں جی نہیں کہنا نا گالوچ ہو رہے ہو گالوچ آئے ہوئے کی محمد سے وفا تو نے جو حضور نال وفا کیتی ہوئے تھے ترکھان تھے پتر نو علل عزب رسول بھی ملنا جانے لیکن کی محمد سے وفا تو نے پہلی شرط ہے آج یہ اشک اقبال کہنا اشک سلطان است و برہان مبی اشکرا حرد و عالم زیر نگی لا زمان و دوش و فردہ یزو لا مکان و زیر و بالہ یزو اقبال کہنا اشک بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے تے قیامت تک جدہ نا رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے جدہ کبر دا نشان رہنا ہے تاہم ہی حضور دی وجہ تو رہنا ہے کبھی آوارہو بے خانمائش کبھی شاہ شہاں نو شیروائش کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اور یانو بے تیغو سنائش کبھی تنہائیے کوہو دمنش کبھی سوزو سرورو انمنش کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکرنش اور اقبال تیسری جگہ بولیا کہنے لگا کہ جمالِ عشق و مستی نا نوازی اور جلالِ عشق و مستی بے نیازی اور کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر اور زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی ہاں اقبال کہنا عشق بے نیاز بھی ہونا تے عشق تے نا نا انداز بھی ہونا تے عشق تا کمال کیے زرفِ حیدر کہ میدانِ عدیبیا ویچ صحابہ حضور دا پانی لینڈ واسطے دوڑ رہے ہون تھک مبارک لینڈ واسطے دوڑ رہے ہون تے جدو عربہ بن مسعود کوئے حضور دا نام اٹھا دے ہو جیسی محمد و رسول اللہ مندے ہو یہ تا پھر جگڑا ہی کوئی نہیں اے تے لکھو محمد بن عبداللہ تے جدو ایک گل کیتی ہونا تے میرے آقا نے مولا علی نو فرمایا مولا علی یہ نہیں کیا چونکہ حالات کا تقاضہ اب یہی ہے کہ چونکہ یہ معایدہ اگر نہ ہوا تو پھر جنگ ہو جائے گی اور چونکہ ایسے ہیں تو پھر چونکہ وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ مجبوری پھر ایسے ہے تو پھر چونکہ ایسے ہیں تو پھر چونکہ ایسے ہیں اقبال کہندہ ہے جیڑا چون چون کرتا ہے سمجھ لوی نائد کوئر عشق تے نامستی ہے بس جیڑا دلیلہ نال حضور نال پیار کرے تو مولا علی یہ نہیں فرق بلکہ امام شامی نے صبل والدعویج لکھیا کہ جدو حضور نے حکم دیتا ام ہو یا علی حضرت عسیب بن عزیر حضرت ابو قطادہ دوڑ کے آکے مولا علی نے ایک ایتھو ناپ لیا صحابی نے ایک ایتھو ناپ لیا انہا کہا علی حضور دا لکھیا نانی مٹا ناسی تلوار نا لڑ سکنے مولا علی فرمان لکھوا ٹھہرو دا سیئرہ ٹھہرو دا میں کو مٹان لگا لیکن صحاب ہر اقبال کا ایک کمال عشق کو مستی عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے کس ایک صحابی نہیں بھی نہیں کیا بھائی نا 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 اتنی جذباتیت کی کیا ضرورت ہے آج ہمیں یہ جذباتی ہو جاتے ہو میں کہا جلیا تو پڑے جو کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے آو فتوے لیا کے نہیں کس ایک صحابی نے بھی نہیں کیا کس نے کانچ کیا ہوئے جناب تسیہ آگلوانی جدو موعدہ نہیں ہوئے گا تلڑائی شروع ہو جانے تسیہ بندیں مروانے نہیں تھے آج ہمیں کہا جذباتی ہو جاتے ہو اے میں جنہیں آیتا پڑھیا جرم ایک کیتا ولید بن مغیرہ رب نے اُدھے دس اہب بیان کی تے رب دے بارے کوئی کی کہوے گا بھائی رب بھی جذباتی ہو گیا آج سانو یہی کہنے مولانا جذباتی باتیں کرتے ہو میں نے کہا دس اُن ایک گل کی تی رب نے اُدھے دس اہب بیان کی تے نامہ اہب فرمایا میرے حبیب پہلے اللہ نے اپنے حبیب دیا شانہ بیان کی تی ہیں میرے حبیب تُسیہ پریشان نہیں ہونا اللہ نے تو آنو خلق عظیم دا مالک بڑھا ہے میرے حبیب تُسیہ پریشان نہیں ہونا جدو اُدھی کالواری آئی میرے حبیب اے زلیل بھی ہے اسی زلیل کا بھی ہے نا مولی صاحب اے تقریر کر دے ہو ممرہ تے پہا کے میں کا قرآن کہندہ رب نے کہا مولا میرے حبیب پریشان نہیں ہونے تا زلیل ہے میں زلیل کماتے اے ممرہ تے اے گل لہ اندھیان میں کا دست ہوں اے گل لے کوئی میرے حبیب تا چکل خورے اے تے لگائی بوجائی کردہ اے تے جھوٹیاں قسمہ کاندہ اے تے بدکار اے عصیم دا مانا اے تے بدکار اے کیوں جی اے صفت مشبہ ہے ہاں جی اے عصیم ہے اسے ما یاسمو اس منفعوا عصیمون گال سمجھائی اے دا مانا ہے بدکار اے تے ناوی گال رب نے بیان فرمائی میرے حبیب اے تے اصل اچھ خطاوے اے تے اصل اچھ خطاوے اے اپنے باپ تا تخمی نہیں تے پھر دسویں گال رب نے بیان فرمائی سنسمو علالخرطوم میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا آسیدی ناک تو پکڑ کے نو گھسیڑنا ان کی بار ہے کہا لے بھئی رب بھی جڑا ہو مولی صاحب بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں میں کہا جلے آو تو پڑے آئی کوئی نہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب ان تمام غلاموں کا جو کہتے ہیں نبی کی عزت پر حلکی بات کرو ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا داب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ازا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار آج ہمیں یہ کرتے ہیں میں الحمدو تو پکا حافظ ہے تُسی بھی حافظ ہو اے بھی بیٹھن علامہ بشیر صاحب اے بھی حافظ ہے باقی یہ تھے بڑے بڑے پکے حافظ بیٹھن الحمدو تو لے کے ون ناس تک میں نے یہ کہتے ہو جی نہیں ملی جنہیں حضور کے بارے کوئی گل کیتی ہوئے رب نے وہ دی خبر نہ لئی ہو رب تے رب تُو تے میں جا نماز اچھ اٹھائیے نا اکھاں تے حضور نے فرمایا جڑا بندہ باز نہیں نماز اچھ آسمان والوے کر لگیا اور باز آ جائے ورنہ اللہ انہیں اکھاں نہیں اکر دے گا اکھاں نور لے لے گا رسول اللہ بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو آپ یہ نہیں فرماتا میرے حبیب جب آپ کے غلام اوپر نہیں اٹھا سکتے تو آپ نے کیوں اٹھائیں فرمایا غلاموں کی بات آ رہا ہے حبیب کی بات آ رہا ہے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں